ہدایت کے لئے پھیجی گئی اور اقوام عربی کلب سے اس کے معنی بلند کرنے کی بھی آتے ہیں اس کے معنی اوچھا کرنے کی بھی آتے ہیں اس کے معنی پڑھانے کی بھی آتے ہیں اس کے معنی ترقی کرنے کی بھی آتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مقدس کے ذریعے بہت ترقی ملی ہے جب خان کعبہ فتح ہونے لگا مکت المکرمہ فتح ہونے لگا پیغمبر محمد الرسول اللہ خان کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نبی علی الصلاة والسلام ٹیک لگائے ہوئے ہیں مشرقین مکہ سرداران قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ہمیں ظلیل و رسوائی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا شاید آج ہمیں فلسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا شاید آج ہمیں جو ہے تختہ زار پر لٹا دیا جائے گا کفار مکہ بھاگ رہے تھے اور سسک رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے لیکن درہ یتیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج مذہب اسلام کے سلسلہ دشرت عبود صفیان جب تک وہ کلمہ الہ الہ اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے ان کے گھر کے اندر بھی کوئی امان لینا چاہے تو اس کو بھی امان ہے آج تمام کے تمام کیلئے معافی کا اعلان ہے تمام کو معاف کر دیا گیا کفارہ پریش اور مکہ کے کفارہ تمام کے تمام جو ہے خانے کعبہ کے آس پاس جمع ہونے لگے جیسے ہی معافی کا اعلان ہوتا ہے تمام لوگ جمع ہو جانا شروع ہوتے ہیں وہ بلالہ اکشی جو آج تک مکہ کی گلیوں میں اندر کی سلاموں میں سینے کے اوپر پتھر رکھ کر جہاں اس کو داغ دار کیا جاتا تھا اس کی کمر کو جو ہے تختے دار پر لٹھایا جاتا تھا اوپر سے دھوپ چچلاتی ہوئی پڑ رہی تھی اور نیچے سے انگارے اس کے جسم کو جھنسا رہے تھے وہ بلالہ اکشی جس نے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی کلمہ کو پڑھ دیا تھا اور آہد آہد کے نارے لگا رہا تھا آج جب بغت آیا ہے اسی مکہ کو فتا کرنے کا تو پیغمبر محمد الرسول اللہ آواز لگواتے ہیں اے بلال کہاں پر ہے اے بلال کہاں پر ہے سامنے آجا جیسے ہی بلال سامنے آتا ہے تو بلال کو کہا جاتا ہے اے بلال آج خانے کاوے کی چھت پر جیہاں چڑ جائیے اور بھرپ سلدلال کا نام پکاریے آہد آہد کے نامے جو تُو نے ریجستانوں کے چکٹانوں پر کھانے ہیں جو تُو نے آگ کے انگاروں پر آہد آہد کے نارے لگائیں ہیں آہد پھر سے وہی نارے سنا دی دیئے بلال رسی اللہ تعالیٰ جوتیں اتارنے لگے بلال کو کہا گیا اے بلال تُو اتنا مقدس ہے تری حسنی تو اتنی مقدس ہے اے بلال ان جوتوں کا متتار ان جوتوں سمیتیو ہے خانے کعبہ کی چھت پر چڑ جا خانے کعبہ کی چھت پر چڑ جاتے ہیں اور خانے کعبہ کی چھت پر چڑنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہیلالہ اشہدو اللہ الہیلالہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہاں آواز لگا رہے ہیں توحید کا نغمہ کر رہے ہیں اور توحید کے ٹھنکے بجائے جا رہے ہیں وہ کفار مکہ جو آج تک بلال حرشی کو